نمشکار آج ہم لے کے آئے ہیں رامپورا رمڈا ہوتل کے جس سامنے آدس ریسورٹ کی یہ باؤنڈری ہے اس کے پاس سے ایک جتل سمجھا کو لے کر آج ہم آپ کے بیچ میں آئے ہیں دوستو یہاں تک یہ نل موجود ہے یہاں تک پائپ لین جو ہے یہاں تک موجود ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ پوری اچھی کولونی ہے اور اس کولونی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا عوقت کراتا ہوں کہ پچھلے لمبے سمجھے ہم پانی کے لیے اور مول بھو سویداؤں کے لیے لگاتار پرشاہ سن کے سامنے کبھی نیتاؤں کے ہاتھ جوڑتے ہیں تو کبھی کرمچاریوں کے ہاتھ جوڑتے ہیں لیکن ہماری جو سمجھا ہے یہ تھس کی تھس ہے لگاتار پانی کے لیے روڑ کے لیے سنگرز کر رہے ہیں لیکن کئی بار پورٹل پر شکایت کر چکے ہیں لیکن کوئی بھی حل ابھی تک نہیں ملا ہے اور سمجھا جس کی جس ہے آگے میں سمجھا آپ کو بہت ہی جتل بتانے والا ہوں پانچ مہینے پہلے بھونگلے ڈال کے گئے ہیں پرشاہ سن وہ پائی پلائن ہے اس کی حالت کیا ہوئی وہ بھی میں بتاؤں گا ایک بار ہم چھترواسے سے ملتے ہیں کیا کچھ ان کا کہنا ہے پرشاہ سن کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے پائی پلائن بجائے کم سے کم پانچ مہینے ہو گئے لیکن کسی کے گھر پہ پانی آج دن تک نہیں آیا روڑ کی خودائی ہوئی ہے وہ بھی ابھی روڑ ٹوٹے ہوئے ہم نے سارے روڑ بنے ہوئے لیکن اس کے لئے میں پیچھے والے میں کچھڑ ہو رہا ہے رہنا دل لب ہو رہا ہے نہ نالیوں کی سویدہ ہے مول سویدہ سے بلکل بنچیت کر رکھا ہے نیتا جی کیا واسم میں کیا کہتے ہیں اس کو نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے تو چلیے ہم چلیں گے رامپورا کی سمشہ کو لے کر شیو کولونی کی سمشہ کو لے کر آپ کے بیچ میں آئے ہیں بڑی سمشہ آپ کے بیچ میں رکھیں گے جن کی پائی پو کی کیا حالت ہوئی ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے اور یہ پرشاہ سن کی لاچاری اور بیبسی کو ہم اس ویڈیو میں درشانے والے ہیں کس پرکار سے دیکھئے نالیا پوری جو ہے خراب پڑی ہوئی ہے تو دیکھیں یہ پرشاہ سن کی لاچاری اور بیبستے دیکھیں روڑ آپ کو دکھائی دے رہا ہوں تو بتا دیجئے روڑ ہے یا یہاں تھوڑا بہت بھراؤ جو ہے نگرواشو نے بھرا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹھیک دیکھ رہا ہے باقی یہ حالت اور لاچاری آپ بتا دیکھیں میں آپ کو وہ درشت دیکھانے والا ہوں گا جسے دیکھنے کے لیے ساہت آپ بیتا ہوں گے یہ وہ پائپ لائن ہے اس کو بولتے ہیں پائپ لائن جس سے پانی آنے والا ہے اور کتنا آنے والا ہے کیسے آنے والا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں جیسی یہ پائپ کی حالت ہے ویسی ہمارے نیتاو کی اور پرساشن کی حالت ہے اور کپوسن جیسی حالت ہو گئی ہے یہ دیکھو اب کیا کچھ ہونے والا ہے کب پانی اس کے اندر آئے گا یہ پتہ نہیں چل رہا تو آپ دیکھیں کہ یہ پانی کی پائپ لائن ہے اور یہ ہے روڑ روڑ ہے یا گھڑے ہیں آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں شہطر واسی جوس رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں ایک پورا پریوار رہتا ہے بھلا پھولا اور ایک ہینڈ پپ لگا ہوا ہے نل کی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ آج نہیں تو کل پانی آئے گا اور یہ بھونگلی کی کیا حالت ہوئی یہ دیکھ لیجئے جمین میں دب چکی ہے ٹوڑ چکی ہے اور کسی بھی وقت دم توڑ سکتی ہے اور اس کا حالت آپ دیکھئے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار یہاں پانی کے ٹینکر آتے ہیں اور ٹینکر سے ہی آدھے جو گھروں کی ہے پانی کی جو ہے وہ سپلے ہوتی ہے اور یہ دکھا تھے پانی نہیں آئی رہا بابو جی پانی بننا ترسے مری رہا ماتوں ہے بھونگلی بھونگلی یا گھالی ان کے حال پانی بھی نہیں آیا یا گھالی یا بھونگلی پانی نہیں آیا پانی کی سمیشیاں ہو رہی ہے مارے گھر پہ ہے تو دیکھو پانی کے انتظار میں ہے کہ پانی کب آئے گا اور نیتا جی ہمارے بیچارے کیا لاچار ہے مجبور ہے اور وہ لگتا ہے کہ کس نے کسی ندی نالے میں کود کے جان دے دی انہوں نے اسی لیے ہمارے سیتر میں ابھی تک پانی نہیں پہنچا ہے چلی آگے چلتے اور دیکھتے بھونگلیوں کا کیا حال ہے تو یہ بھونگلی پانچ مہینے پہلے ڈالی گئی ہے وہ دیکھئے پورا آپ آپ دیکھیں گے تو ہری ہری بھونگلے آپ کو دکھائی دے گی چاروں طرف بھونگلے بھونگلے پڑی ہے اور پاڑی کی حالت آپ دیکھو کس پرکار سے ہے اور یہ ہری ہری جو بھونگلے ہے یہ دم توڑ رہی ہے بچاری پرساسن کی طرح سہترواسی ہمارے بیچ میں آئے ہمارے بیچ میں آئے ہمارے 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 کچھ بیوستہ نہیں ہے یہاں پہ پانی بھی نہیں ہے اور روڈ بھی ٹوٹی بھوٹی ہے ہمارے بہت پریشان نہیں ہو رہی ہے ہم کم سے کم دس سال ہو گئے ہیں دس سال سے ہے پانی کی بہت پانی کی بہت پریشان نہیں ہے یہ درس سے بیچاری یہ بھونگلے ترس رہی ہے انتجار کر رہی ہے کب پانی آئے گا اور یہ سب طرف سے بھونگلے ڈالی گئی ہے بھونگلے کا مطلب پائپ ڈالے گئے ہیں دیکھیں پورے یہ کولونی میں سماح تک پورے پائپ ڈال دیئے ہیں پانچ مہینے لگ بگ ہو چکے اس طرف ہم دیکھیں گے تو آپ دیکھئے کیا حالت ہے روڑ کی حالت دیکھئے اس طرف میرا مکانے واپس میں آؤں گا اس طرف میں بتاؤں دس سال ہو گئے میرے کو بھی لگاتا ہے ٹینکر سے پانی پیتے پر یہ روڑ ہے یہ ہمارا بھارت کا سب سے پرسید روڑ ہے جہاں پر حبیجاج کو بھی چلا دیا جائے تو حبیجاج بھی ایک دم اڑ جائے گی یہ دیکھو ہمارا بھابی جی ہے اور کیا کچھ ان کا کہنا ہے روڑ کی سمجھا کو لے کر دیکھو ہم روڑ دیکھ روڑ ہماری بہت خراب ہے روڑ کی حالت اور اس روڑ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی آئے دن گاڑیا ایک میں دوسری بھی گرتی رہتی ہے اور کیچڑ بھی بہت ہوتا ہے پانی سے بہت زیادہ پریشان ہے اس لئے کوئن کوئی اس کا سمادہ نکلا جائے بہت زیادہ پریشان ہے کتہ سمجھ ہو گئے یہ پائپ ڈالے ہوئے نہ روڑ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور پائپ یہ خود کے گئے اس کے بعد زیادہ پریشان ہے ہم اس کا کوئن کوئی سمادہ نکلا ہے تو آپ دیکھ پارک یہ ہے ہمارے شیطر برشو کا درد جید ہوگی دیکھو اپنے گھر کے نیجی پانی سے اپنے پورا پورا آپ دیکھیں کس پکا سے پریشان ہے پورا پورا کس پکا سے بھونگلے پڑی ہوئی ہے یہ بھونگلے بس یہ تو نہ جانے ان بھونگلیوں میں کب جان ملے گی کب لوگوں کو جو ہے پانی ملے گا وہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے لیکن یہ روڑ جو ہے میں جناردن تکسا جوشی چار شیونگر رامپورا چورایا تقریباً دس سے گیارہ سال ہوگئے یہاں رہتے ہوئے اور آپ روڑوں کے حالت دیکھ رہے ہیں ابھی تک یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ روڑ کا کارے کب پورا ہوگا کس کے تحت پورا ہوگا پنچا کے تحت ہوگا یو ایٹی کے تحت ہوگا کیونکہ یو ایٹی کی تھی ہیں کتنی بار کئی جنہوں سے عدیگاریوں سے بھی بات ہوئی ہے لیکن ہماری مانگیں پرون نہیں ہوئی ہے اور مانگیں نہیں ہیں یہ بیسیک جرورتیں ہیں بیسیکلی لوگوں کی پانی سڑک پانی اور سڑک ہوگا تو انسان اپنا نروان تو دوسری طرح سے کر لیتا ہے لیکن جو مولبت سویدہ ہے وہ لوگوں کو ملنا جروری ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جو آپ روڑ دیکھ رہے ہیں اور روڑ کی دشاہ دیکھ رہے ہیں سب سے پرانا ایریا ہے یہ روڑ چھوڑ دیا گیا ہے اور چاروں طرف روڑ ہو گیا even کچھ کولونی کے دو یا چار روڑ ابھی بھی باقی ہیں تو پرشاشن سے ہماری گجارش ہے کہ ہماری پرارتہ کو سیکوار کرتے ہوئے ہماری مانگوں کو پورا کریں پورا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے شہر میں چاروں طرف روڑ ہو رہے ہیں اور یہ پرشاشن کے لیے ایک یا دو دن سے زیادہ کا روڑ کا کارے نہیں ہے اگر UIT چاہے تو دو دن میں اس کارے کو سمپن کر سکتی ہے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ کس کارے کس کاران کی وجہ سے رکا ہوا ہے یا تو یہ ہے کہ یہاں پر جو وارڈ ہے شاید نون نمبر وارڈ لگتا ہے یہاں کا ہو سکتا ہے کہ ان کے بوٹرز نہیں ہوں اس پرٹیکولر ایریا میں تو وہ بھی ایک کاران مجھے لگتا ہے کہ صرف اسی لیے اس پرٹیکولر روڑ کو اور دو تین روڑ کو نجرانداد کیا جا رہا ہے کہ ان کے پرفیکشن کے اس ساتھ ان کو اور وارڈ نہیں مل رہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ مکھ کاران نہیں ہونا چاہیے کسی بھی وکاستے کاریوں میں کیونکہ دیکھا جائے تو بھرکتی کہیں کہیں وارڈ تو دہی رہا ہے تو ہماری پونہ اس کو ہم نے بھی کبھی اس کو وہ نہیں کیا ہے لیکن ہماری پونہ اس چار شیو نگر شیو نگر واسیوں کی ایک پوری مانگ ہے کہ اس روڑ کو جلدی سے جلدی نپٹائے جائے بہت بہت دنیواد جائے پی جی پھر بھی دیکھیں آپ سپرس حسن سے آگرے ہی کر رہے ہیں کیا آپ تنکھا نہیں لیتے کیا آپ فری میں کام کرتے ہو کیا پھر بھی کتنے نمرت سے بات کر رہے ہیں آپ دیکھئے پھر بھی اتنی چوٹ کھانے کے بعد بھی ابھی تک بھی نہیں اور پچھلے دس سالوں سے ہم لگاتار جوج رہے ہیں دس سالوں سے پریشان ہو رہے ہیں روڑوں کی مانگ کر رہے ہیں پانی کی مانگ کر رہے ہیں مول بودھ سویدھا ہے تک یا نہیں پہنچی ہے آپ دیکھیں کہ حالت روڑوں کی کیا ہے جس کے بعد یہ بھونگلے ڈال کے گئے اس کے بعد میں روڑوں کی حالت جو اور بگڑی ہے میں آگے کا درشی میں اور بتانے والا ہوں تو آپ دیکھیں کس پرکار سے یہ جو پورا روڑ ہے پورا جھر جھر بستہ میں ہو گیا ہے اور روڑ تو جھر جھر ہو میں لگ رہا ہے سرکار اور پرسائشن بھی ایسی جھر جھر ہو گئی ہے سارے رامپورہ کے شیو کولونی کے جتنے بھی روڑ ہے سارے کے سارے اسی پرکار سے شتیگرس ہو رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں اور ان کو مرمت کی آبشکتہ ہے اور کئی بار پائپیں ٹوٹ چکی ہے پائپوں کی ہتھیا ہو چکی ہے کبھی بھی یہ پائپیں دم توڑ دیں گے ہمارے پاس میں ساتھ میں شیطر کے مانو بھاؤں ان سے ہم بات کریں گے کہ آخر کیا کچھ سمسیاں ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کم ہی ہو رہی ہے کم ہی سری آپ روڑ دیکھ رہے ہو گی ہم نے بتائیے سرکار اور سرکار کے میک میں میں کیا پیسے ویسے نہیں ہے کیا اس حساب سے تو یہی لگ رہا ہے بجٹ نہیں ہے بجٹ ہوتا تو یہ روڑ کب کی بن چکی ہوتی ہے اب یہ تو سرکاری جانے کیسے کیا کر رہی ہے یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے میرے کو تو لگ رہا ہے روڑ بن جانے چیئے تھی ابھی تک تو یہ پر بجٹ کا حوالہ جتے بجٹ آیا ہے بجٹ آیا ہے اور بنائیں گے اور یہ پاتھوہ سال چل رہا ہے لاس سال ہے سائے تک آخری پاس سالوں میں بجٹ نہیں آیا ابھی تک اس روڑ کے لئے ڈیارہ سال ہو گئے نیتا جی کو بنے کو نہیں نہیں ہم تو ابھی کی بات کرتے نا کیا ابھی فیلال جو پنچائت کا کاریکال ہے اس کو پانچ سال پورے ہونے آئے ہوئے پر اب روڑ ابھی تک نہیں بنی ہے یہ یو ڈی آئی میں ہے نا اب یو ڈی آئی میں ہے نہیں ہم تو پنچائتی آ رہی ہے ادھر پنچائتی کی بات کریں گے ٹھیک ہے سر جو آپ دیکھ رہے یہ شیطر باشوں کا درد ہے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کیا وہ تنکھانی لیتے کیا انہیں کوئی جواب تھی یہ دیکھئے ساری بھونگلے ٹوڑ چکی ہے اور دم توڑ رہی ہے کبھی بھی یہ بھونگلے دم توڑ دے گی اور پوری شیطر میں یہی حال ہے پوری ہر جگہ بھونگلے ڈال دی گئی ہے اور بھونگلے کا حال آپ دیکھیں کہ اس پکاسی یہ پورا سب جگہ یہ پائپ لین جو ہے ڈالی گئی ہے ریشب جی ہمارے بیچ میں ہے چھترواسی ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ یہ سمسیا بڑی جھٹیل سمسیا ہے ایکچل میں یہ سیو کولنی اور آسوا کی جتنی بھی یہ اریویار کولنی جو نئی کولنی ابھی بنی ہے اور اس کا نیا نہیں ہے یہ پندرہ سال پورو کی کولنی ہے اور یہاں پہ جہاں تک ملبوس سرکاری سویدہوں کی جہاں تک بات ہے نہیں کے برابر ہیں لائٹیں ہر لوگوں نے اسکوار فیٹ کے پیسے کے انصاف سے پیسہ جمع کر رہا کر کے ریشب میں یہاں پہ لائٹوں کا پربند کروایا یہاں پہ روڑ نہیں ہے ملبوس سویدہ کے اندرگت پانی کی ایک بہت ہی بہنکر سمسیا ہے اور پچھلے کے ایک ورسوں سے ہم آستانی رامپوراکشتر کے لوگ ہم سب مل کے اس کے لئے پریاز کر رہے ہیں لیکن پرساسن کی طرف سے کسی بھی پرکار کا کوئی ہمیں سویوگ نہیں مل رہا ہے اور رہی بات سیوریج کی تو سیوریج بھی یہاں پہ بہت ساری گلیاں کے اندر سیوریج نہیں ہے اور ابھی جو باریس آئی اس کے اندر بہت سارے سیوریج بلوکیز ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہماری کوئی سمسیا کا کوئی سمادھان کرنے والا نہیں ہے ہم نے پچھلے کے ایک ورسوں سے ہم لوگ سنگرس کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے پورو ویدائیہ کا آدھانے پھول شینجی مینا صاحب کو بھی ہم نے آگت کر آیا یہاں تک ہم نے ساری ڈوڈ ٹوڈ جا کر ہم نے ان کے ساتھ میں جا کے ہماری سمسیا کو بتایا لیکن کسی پرکار کا کوئی سمسیا نہیں ہے سمادھان نہیں ہوا لیکن ورطمان میں ابھی یہ لگ بگ سال بر پہلے یہ پائپ لائن وغیرہ ڈال کے گئے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا روڈ کے سائیڈ میں پائپ لائن ڈالا ہے اور پائپ لائن ڈال کے کیول پائپ چھوڑ کے گئے ہیں لیکن ابھی تک کسی پرکار کا کوئی پانی سے سمبن دیتے کسی پرکار کی کوئی سمسیا کا سمادھان نہیں ہوا ہے نہ مالو یہ پرساسن کس نیند میں سویا ہوا ہے اور ان کی کیا کاری ہونا ہمیں کوئی ویسےس معلوم نہیں پڑھ رہا ہے اور گریٹ سمسیا ابھی رامپورا کشتر میں سب کے لیے ایک ہی سمسیا آ رہی ہے وہ ہے پانی کی اور پانی کے لیے آسوسن ضرور دے رہے ہیں جب سنگٹھن بنا کے جاتے ہیں تک کہ بہت جلدی پانی میں آنے والا ہے جیسے کہ یہ پائپ ہے یہ پائپ اس پرکار سے نکلے ہوئے ہیں پوری کولنی کے اندر اور یہ لگ بگ چھ مینے سال بر پہلے کسی کمپنی نے لا کے ڈالا تھا لیکن وہ یہ تھا استطیق کیول صوبہ امان ہے ابھی تک کیول دیکھ رہا ہے لیکن پانی کے لیے پرساسن نے کسی پرکار کا کوئی پربند نہیں کیا ہے میں پرساسن سے دوبارہ گجاریس کرنا چاہوں گا کہ ہماری اس رامپورا کشتر میں پانی کی بہنکر سمسیا ہے آپ یہ سمسیا کی اور دھیان دے ہوئے ہیں بہت 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 سوب کام روڑ کی بھی دور درسہ اتنی بہنکر ہو گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں جیسے کی یہ آبادی جیسے کوئی جنگل میں بسے ہوئے یہ مکان ہو اس جنگ سے یہاں کی روڑا کی دور درسہ ہو گئی دیکھ لیجی آپ یہ سارے یہ درسہ ہیں اور بارس کے دنوں میں تو نکلنا بہت بھاری ہوتا ہے یہاں تک یہ جانور بھی نہیں نکل پاتے ہیں یہ استثیت ہے تو مجھے روڑ لائٹ اور پانی کے لیے اس رامپورا کشتری کی گریٹ سمسیا ہے اس اور آپ دیان دے ہوئے ہیں تو یہ تھے رشب جی جن سے ہم بات کر رہے تھے اور آپ دیکھئے کس پرکار سے یہ پائپ پڑے ہوئے ہیں ادمرے ہیں مرنے والے ہیں اور یہ جسٹا ہٹل جانے والا سجنگر والا جر مکھ روڑ ہے گوگل میپ پر یہی روڑ دکھائی دیتا ہے اور اس روڑ کی وجہ سے جو جتنے بھی پریٹک ہے وہ اس طرف چلے آتے ہیں اور روڑ اتنا آگے خراب ہے کہ میں بتاؤں تھوڑا سا تو بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ جسٹا ہٹل کے آگے پورا پانی بھرا رہتا آگے یہ ہے روڑ کی دشاہ اور دشاہ آپ دیکھیں کس پرکار سے یہاں ہر روڑ یہاں گوگل میپ پر بتاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اسی روڑ پر پریٹک زیادہ آتے ہیں اور کس پرکار سے پریشان ہے آئیے چھترواسی سے ملتے ہیں آئیے ملتے ہیں چھترواسی دیکھیں کس پرکار سے یہ کہ بچے ڈکی آپ کیسے بچارا یہ نیا اوٹو ہے اور کب کیا ٹوڑ جائے پتہ ہی نہیں آہا بارے سرکار با من لگے سرکار کے خجانے میں پیسے نہیں دیکھ رہا ہے جو بتاو کیا سمسیاں اور یہ کونسی بولنیاں کونسی بولنیاں یہ دیکھو روڑ ہمارے خراب ہو رہا ہے اور آنے جانے کا رسطہ بھی یہی ہے اور پانچ سال کتنے سال ہو گئے ہم اسے استثیت سے گوجر رہے ہیں پانی تو گرمی کے دین آتے بانی ختم ہو جاتا ہے ایک کچھ بھی کچھ نہیں کرا ہے انہوں نے اور اسی روڑ سے یہ سجنگڑ جاتا ہے اب یہ ادھر سے ہی مطلب ہر جانے کا رسطہ یہ یہ کئی ایکسیڈن ہو جاتے کئی گاڑیاں گیڑ جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے ہمارے کو بھی نیویدن کروں پرساسنو کہ ماں روڑ ٹھیک کر دو اور آپری اتری بینتی ہے تو آپ دیکھو کہ یہ رامپورا کے روڑ روڑوں کا جو ہے حالت ہے اور روڑ کس پرکار سے پریشان ہے تو یہ پورا روڑ آپ دیکھو کہ اس کی کیا حالت ہوگی ہے جیلو کی نگری میں پانی کے لیے پورے ہم لوگ جوج رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ٹینکر سے پانی جو ہے وہ ڈالانا پڑ رہا ہے حالت یہ ہوگی کہ ایک بھی گلی اور بڑی کولونی ہے اور کافی یہاں پر یہ دیکھئے ایسی بھونگلے ہیں یہ بھونگلے ڈالے گئے ہیں بس بھونگلے ہی دکھ رہی ہے باقی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے اور ایک طرف پوری ڈالے کی دونوں طرف کی لائنیں ہے اس طرف کی اور اس طرف کی اور پتہ نہیں کب پانی آئے گا پرساسن کب چہتے گا کیونکہ پرساسن تو دیا میں کام کرتا ہے فری میں کام کرتا ہے ان کو کیا پڑی ہے یہ حالت ہے یہاں کی رام پوریہ واسی کس پرکار سے پریشان ہے اور ٹینکر سے پانی مگا مگا کے مجبور ہے ساری پائپیں دیکھو کس پرکار سے پڑی ہوئی ہے تھوڑی سی میں کولونی کے حال اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آجائے کیسے لاچار اور بیبست یہ پوری بیبستہ ہیں پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں نجانے پانی کا انتظار کر رہی ہے پائپ کے لائنے نجانے کب پانی آئے گا کب روڑ آئے گا یہ یہاں تین تین چار چار لائنے پڑی ہوئی ایک ساتھ کب پانی آگا پچھلے دس سالوں سے یہ پائپ پورے جنگلوں میں پائپ ڈال کے گئے ہیں اس کے بعد یہ پورا پائپ پڑے ہوئے ہیں پورے دیکھیں کیسے پڑے ہوئے یہ دیکھیں پورے یہ ہی ڈال کے گئے چلے گئے اور اس کے بعد میں واپس مڑ کے نہیں دیکھا ایسی سرگار کی حالت بھی ایسی ہو رہی باستہ میں یہ پورے پیڑ کے لپیٹے ہوئے لم توڑتے ہوئے پائپ اور یہ میرا مکان ہے دس سالوں سے میں یارہ سال ہوگے دے گارہ سال ہے اور لگاتار پینکر سے پانی مگھا رہا ہوں تو آپ دیکھو کیسے دم توڑ رہی ہے یہ بیوستہ ہیں یہ حال ہے شیو کولونی رامپورہ کا جہاں پر اتنے پریشان ہو رہے ہیں یہ پائپ پڑی ہوئی ہے لاچار بیوست پڑی ہوئی ہے نجا نے کب اس میں پانی آئے گا ہمارے نیتا جی بڑے بڑے وعدہ کرتے ہیں ہم نے سب کچھ کر دیا سب کچھ کر دیا ہوتا تو آج یہ لاچار اور بیوست ہو کر دردر پانی لینے جانا نہیں پڑتا ہے دیکھو یہ دونوں بینے جاری ہے پانی لینے کیلئے کان جاری ہو پانی لینے کیلئے دیکھو یہ ہے رامپورہ کے ماسی رامپورو سے اور نیتا جی صرف چائے اور پکوڑی کے اور لوٹنے کے برو سے پچھلے گیارہ سال سے آگرہ کر رہے ہیں گیارہ سال سے بھی آپ کو بلکل موقع نہیں ملا کہ ہم شترواشوں کو راحت پدان کریں یہ تھی ایک ریپورٹ رامپورہ سے جو کی نیتاو کی پول کھول کے رکھ دے گی اور یہ پائپ پڑے ہوئے ہیں دیوگس اور لاچار یہ روڑ پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کس پرکار سے لوگ پریشان ہیں آشا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر ساہیت پرساسن میں تھوڑی سرجن تھوڑی سی چیتنا آجائے تھوڑی سی جان آجائے یہ ہی آشا کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذیمہ داری اور کرتے بے کو نبھائے اور لوگوں کو راحت پردان کرے پچھلے سنبے سمیسے بہانہ بنانے ٹنکی بن رہی ٹنکی بن رہی ٹنکی بن رہی جب سے میں دس سال سے آیا ہوں ٹنکی بن رہی ہے تمہاری تنکہ تو مہینے ہوتے ہی آ رہی ہے بڑا بھر آ رہی ہے کہیں کمی نہیں ہو رہی ہے تم تم تو بالکل آرام سے لوٹ پہ لوٹ مچا رہے ہو اور ہمارے پانی کے لیے ہم لوگ ترس رہے ہیں بے جان ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے میں جان ہی نہیں ہے زندہ ہی نہیں ہے اس طرح سے ہماری حالت ہو چکی ہے گروپیا کر کے اپنی ذیمہ داری کا پالن کریں اور ہم کو اس طرح سے پانی خریدنے کے مجبور نہ کریں جیلو کی نگری سے یہ اگر ہم پیاسے رہیں گے تو یہ کہاں کا انصاف ہے پھر آپ تنکہ کس بات کی لے رہے ہو آپ کو اپنی ذیمہ داری کی نبائی ہے اور لوگوں کو راحت پردان کیجئے اسی ہی آشاہوں کے ساتھ آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو کم سے کم یہ بھارت سرکار اور آجستان سرکار تک بھیجئے تاکہ ان ادھیکاریوں کی پول کھل سکے اور یہ جو جھوٹی ریپورٹیں بنا بنا کے دے رہے ہیں سرکاروں کو ان کی جھوٹی ریپورٹوں کا بھی پول کھل سکے بڑی بڑے وادے کرتے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ٹنکی بن رہی ہے بھلانہ بن رہی ہے کچھ بھی نہیں بن رہا ہے کچھ بھی دھرہ تل پہ نہیں ہے سب پھیکو باتیں ہیں ان کا مہینہ ہوتے ہی متکتہ ان کا پیمیٹ روگ دو تین چار مہینہ ان کی تنکھا روگ دو یہ گھٹنوں کے بل کام کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ کام کرنا کیا ہوتا ہے لوگوں کو راحت کے لیے آپ لوگوں کو لگایا گیا ہے آپ لوگ سرکاری میگمے میں آتے اور اس کے بعد آپ لوٹ مجانے کا کام کرتے ہیں جب آپ کرتے ہونا کے بعد آپ کام بھول جاتے ہو بس لوٹنے کا کام آپ کا چالو رہتا ہے اس لیے نیویدن ہے کہ اب نیویدن تو کیا ہے اب آپ اس کام کو جلدی کیجئے اور جنتہ کو راحت پردان کیجئے جنتہ کے سبر کا اگر پہٹ ٹوٹتا ہے تو پھر آپ کو ہی جیل نہ پڑے گا تو یہ ہے شیو کولونی رامپورا وار نمبر نو گرام پچائیس سارما اور یہ یو ڈی آئی کا علاقہ بھی ہے اور گرام پنچائیس کا دونوں کا ہی سامنوے علاقہ ہے اس لیے نیویدن ہے یہ یو ڈی آئی اگر ہے تو یو ڈی آئی دیان دے اگر پنچائیس ہے تو پنچائیس دیان دے اور نیتا جی کے اگر انڈر میں ہے تو نیتا جی دیان دے گیارہ گیارہ سال ہوگے چائے چپٹی کھاتے کھاتے اب تو کام کرلو تھوڑا سا خالی موڈی جی موڈی جی کرنے سے کام نہیں چلے گا خالی موڈی جی نے بڑیا کیا خالی سامپر دیکھتے فیلانے کی بات مت کرو خالی شری رام کرنے سے کام نہیں چلے گا پانی بھی چیئے گیارہ سال ہوگے جیسے ری رام کرتے کرتے اب تو پانی پلا دو تو نیویدن ہے کہ یہ درد ہے ہمارا جسی لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں گیارہ سال ہوگے ٹینکر مگاتے مگاتے اب تو کم سے کم تھوڑی تو تمہیں شرم آنی چاہیے تھوڑی تو تمہیں آنی چاہیے کئی بار پوٹل پر شکایت کر سکے اس کے بعد بھی راہت نہیں ملی ہے تھوڑی بہت شرم بچی ہے تو یہ کام کر کے دکھاؤ تو ڈوب مرو پتے ساگر میں جا کے اور اپنے جا کے اپنے لیک پیچھولا میں جا کے نہیں تو بڑی اچھی گیری ہے وہاں جا کے ڈوب مرو کام کرنے کے لیے ہم آپ کو چونتے ہیں اور وہ کام بھی آپ نہیں کرتے ہو اس لیے درد ہوتا ہے